اسلام علیکم گرمیوں کے فلاورنگ پلانٹس آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے گرمیاں ختم ہو رہی ہیں ویسے ویسے ان کے فلاورنگ پلانٹس بھی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کے فلاورز آنا بھی کم ہو گئے ہیں اور کچھ سوک بھی رہے ہیں اور آہستہ جیسے جیسے سردیاں بڑھتی چلی جائیں گی ہمارے فلاورنگ پلانٹس جو گرمیوں کے ہیں وہ سوک جائیں گے کچھ رہ جائیں گے جو سروائف کر جائیں گے ہم ان کو اگلے سال کے لیے بچا لیں گے لیکن زیادہ تر سوک جاتے ہیں ایسے میں ہم ان پلانٹس کی سیڈلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں جو سردیوں کے ہوتے ہیں اور سردیوں کے تو بہت سارے فلاورنگ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے ہمارے گھروں میں لگ جاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی وہ بہت خوصفت لگتے ہیں تو آج میں آپ کو انہی میں سے ایک بہت ہی آسانی سے گروہ کرنے والا پلانٹ بتاؤں گی جو میں نے دیکھے بھی لگایا بھی نہیں ہے اور میرے گھر میں بڑی آسانی سے وہ لگ گیا یعنی یہ کہ ہمارے پچھلے سال اس کے سیڈز گر گئے تھے اور اسی پورٹ کے اندر وہ پورٹ میں نے بڑی اتیاز سے رکھا تھا میں سوک جاتے ہیں جو پلانٹس میں پورٹ رکھ دیتی ہوں تو انہی پلانٹ میں یہ پلانٹ نکل آیا اور اب دیکھیں اس کے اندر فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ میرا میری گول کا پلانٹ یعنی گیندے کا پلانٹ ہے تو گیندے کا پلانٹ لگانا بہت آسان ہے اور اگر سردیوں کا یہ ایک سب سے آسانی سے گروہ کرنے والا پلانٹ کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس پلانٹ کو گرمیوں میں بھی بعض لوگ بڑی آسانی سے گروہ کر لیتے ہیں ان کو ٹیکنیک آجاتی ہے ٹیکنیک یہ کہ وہ اس کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جب مارننگ کی ایک گھنٹے کی دھوپ یا آدھے گھنٹے کی دھوپ میں رکھتے ہیں اس پلانٹ کو دھوپ کی بہت زیادہ ضربت ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں بھی بہت زوقات یہ پلانٹ رہ جاتا ہے بہت کم لوگوں کا میں نے سنا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کے یہ پلانٹ ختم ہو جاتا ہے میں نے اس کو گرمیوں میں کبھی ٹرائی تو نہیں کیا لیکن یہ کہ ہم اس کو سپٹمبر میں اگر لگائیں یا پھر اگست کی اینڈ میں لگائیں تو پھر یہ آسانی سے کچھ عرصے بعد لگ جاتا ہے اور ہمارے گھر میں پھر فلاورنگ کرنے لگتا ہے آپ ہی دیکھیں کہ میرا بھی یہ اگست کی اینڈ میں میں نے دیکھا اس کو میں نے بڑی اتیاز اس کو رکھا آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ اتنا بڑا ہوئی گیا اور اب دیکھیں اس میں اتنا زبردست فلاور آیا ہے گیندی کے پلانٹس سردی میں بہت آسانی سے کٹنگ کے ذریعے میں بھی گروہ کرتے ہیں اس کو بشے بنانے کے لیے ہم قتے یہ ہیں کہ اس کو پنچنگ کرتے رہتے ہیں اب دیکھیں میرا یہ پلانٹ اس کو پنچنگ کرتے کرتے یہ ایک پلانٹ ہے اور یہ اب ایسا ایسا گھنا ہو رہا ہے اور اس کو یہ بھی کرتے ہیں کہ پلانٹ کے فلاور سوک نہیں لگ جاتے تو ہم اس کو پہلے پھر کر دیمیں پورا فلاور سوکنے نہیں دیتے ونہا پھر پلانٹس کی گروت رکھ جاتی ہے آپ جیسے یہ نا تو میں اس کو ایک دو دن کے اندر کٹ کر لوں گی اور پھر اس کو رکھ دوں گی پھر اس میں سے سیڈ بن جائیں گے پھر سیڈ کو ہم دوبارہ سے گرو کر لیں گے یہ زبردست ہوتا ہے اس کے اندر کہ اسی کو ہم سکھا دیں اور اس کو دوبارہ سے گرو کر لیں اس کو جو ہے ہم پانی کی زیادہ زبر دیناتی ہے اسی لئے ہم اس کو ویل ڈریند سوائل میں لگاتے ہیں آپ جب اس کا پورٹ ریار کیجئے اس کو ویل ڈریند سوائل میں لگائیے اور پانی بہت زیادہ نہیں دینا ہے اور نہ ہی بہت کم دینا ہے ہلکیل کسی متی اس کی موائش رکھنی ہے اور یہ بھی کرنا ہے کہ ہفتے میں ایک سے دو دفعہ جب یہ تھوڑا سوک جائے آپ کو لگے کہ آپ کی سوائل جو ہے وہ بھائی ہو گئی ہے پھر آپ پانی ڈالیں اور اس کو دھوپ میں رکھے سردی ہوگئے تو یہ فل ٹائم دھوپ میں رہ سکتا ہے لیکن آج کل تھوڑا سا موسم بھی ہے تو اس کو فل دھوپ میں مت رکھے جیسے جیسے سردیاں بڑھتی چلی جائیں گی آپ اس کو فل ٹائم دھوپ میں رکھے بوشی بنانے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو مہنمتی کا بتا دیا آپ اس کو سنلائٹ میں آج کل میں نے بتایا آپ کو صبح کی ماننگ میں آپ لگ سکتے ہیں اس کے لئے اس کو فرٹیلائزر کے ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ زیادہ فرٹیلائزر ہم ڈالتے ہیں تو پھر اس کے لیوز نکلنے شروع ہوتے ہیں اور فلاورز کم نکلتے ہیں تو آپ اس کو بہت زیادہ فرٹیلائزر مت ڈالیے گا ایسا کی جگہ جسا ہم نے لگایا نا سیٹ توا فرٹیلائز کر دیجئے گا سیٹ لگانے کا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو فرٹیلائز کر دیجئے اس کو فرٹیلائزر ڈال دیجئے جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور پھر ایک سے ڈیڑھ مہینے بعد تھوڑا سا ڈال دیجئے بہت زیادہ مت ڈالیے گا اچھا اس کے علاوہ آپ اس کی برانچز میں نے سے کہا کہ کٹ کٹ کے لگاتے ہیں تو جب موسم ذرا اچھا ہو جائے جیسے تھوڑی سی سردیاں آ جائیں تو پھر آپ اس کی برانچز کٹ کیجئے اور جیسے آپ لگاتے ہیں برانچز کو آپ اسی طریقے سے لگا دیجئے تو یہ بہت آسانی سے برانچز کے ذریعے بھی لگ جاتا ہے گیندے بہت گیندے کا پلانٹ بہت اچھا تکیسے گروہ کرتا ہے پورٹ میں بھی کرتا ہے لیکن زمین میں بہت اچھی طریقے سے یہاں سے وہاں تک پھیل جاتا ہے اور سید گرتے رہتے ہیں اور مزید سے مزید نکلتے چلے آتے ہیں تو میرے پاس تو اب یہ ایک ہے اور چھوٹے چھوٹے سے نکلے میں ہیں اور میں ان کو گروہ کروں گی اور آپ نے ابھی تک نہیں لگائیں تو آپ فوراں لگا لیجئے اس لئے اس کی بہت سارے کلرز کی ہوتے ہیں آپ وہ لیائیے اور اس میں اس میں سٹائل بھی بہت پیارے پیارے سے ہوتے ہیں آپ وہ بھی چیک کیجئے گا وہ بھی لے کر آئے گا بہت اچھے میں بھی لے کر آؤں گے میں بھی لگاؤں گی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ